بحار اسمبلی میں منلس کے قائد مقننہیں اخترالیمان کی قیادت میں منلس کے پانچ اور آقین وہاں پر اسمبلی میں سیمانچل کے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں سیمانچل کی پسماندگی کے قلاف لڑ رہے ہیں یہی تو کام ہم کو کرنا ہے جو برسوں سے ان لوگوں کو موقع ملیا تھا جو سیمانچل سے انصاف نہیں کیے تھے الحمدللہ آج بحار میں میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بحار میں منلس اتحاد المسلمین ایک نئی تاریخ رخم کرے گی یہ میڈیا کے لوگ بڑے فکر مند رہتی ہمارے ملیس کے تعلق سے بحار کے ہم سے زیادہ ان کو فکر رہتی ہے وہ آپ کے ملیس آپ کے ملیس ارے بھائی جا کے ملنا ہے چیف منسٹر ہے نتیش کمار بی جے پی اے ساتھ ہے مگر چیف منسٹر ہے سیمانچل کے انصاف کے لیے ان سے ملنا پڑے گا ان سے مطالبہ کرنا پڑے گا نہیں نہیں آ کیوں ملے ارے بھائی آپ فکر مت کریے ہمارے گھر کی فکر ہم کو ہے اپنے گھر کی فکر کرو آپ آپ اپنے گھر کی فکر کرو مگر اپنے گھر کی فکر نہیں نہیں آپ کے ملے ملے ملیں گے برابر لڑیں گے نتیش کمار سے نمائندگی کریں گے اور اگر نتیش کمار کی سرکار سیمانچل سے انصاف نہیں کرے گی تو انشاءاللہ اتالہ پورے سیمانچل میں چکہ جائم کیا جائے گا نیشنل ہیوے کو بن کر کے رکھ دیا جائے گا یہ طاقت منلس اتحاد المسلمین میں بھی اس وقت آپ یہ نہیں بولنا ارے آپ پہلے نہیں ملے تھے تو یہ مل رہے ہیں بول رہے ہیں بتا رہے ہیں اسمبلی میں آواز اٹھا رہے ہیں اور پھر ہمارے پاس تو احتجاج کرنے کا بنیادی رائٹ ہے جو سمیدھان اور آئین اور کونسٹیوشن نے ہم کو دیا میں سیمانچل کی اور بحار کی جنتہ کا شکریہ دا کرتا ہوں وہاں کے منلس کے صدر و متمدین کا وہاں کے غریب جنتہ کا وہاں کی ہماری زدہ اور ماں اور بہنوں کا جنہوں نے منلس کے اس امیدواروں کو کامیاب اور کامران کیا میں اللہ سے بار بار گرگڑا کر بھیگ مانگتا ہوں کہ یا اللہ جو امیدیں سیمانچل کی عوام منلس کے راکین اسمبلی سے وابستہ کی ہیں اللہ ان تمام امیدوں کو ان تمام کاموں کو ہم سے کرا دے میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی دعا فرمائیے اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی منلس کے راکین کے ساتھ ان کو ترغیب دیتے رہتے ہیں ان کے ہنسلوں کو بلند رکھتے ہیں ان کو بار بار سمجھاتے ہیں تاقید کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کام کرنا ہے سیمانچل کے لیے کام کرنا ہے سیمانچل کے انصاف کے لیے لڑنا ہے سیمانچل میں جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب کو روکنے کے لیے بانڈ کا کام ہونا ضروری ہے سیمانچل میں پرلیا کو دوسرا بیہار کا کیپٹل بننا ضروری ہے سیمانچل میں بچیوں کے ڈگری کالیج کی ضرورت ہے یہ منلس کا لڑائی ہے اور یہ منلس کا لڑائی جاری اور ساری رہے گی میں اس موقعے پر گجرات کے ہمارے صدر جناب صابر صحاب کا صابر بھائی کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں صرف بیس دن کی محنت تھی بیس دن کی محنت تھی گجرات میں بیس دن کی محنت میں وہاں پر منلس کا پارٹی کا ریجسٹریشن ہوا گجرات کی ریاستی الیکشن کمیشن میں اور بیس دن کی محنت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے احمد آباد کی بلدیاں میں منلس کے ساتھ اراکی نے بلدیاں کو کامیاب کیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اس جماعت کا سیاسی سفر کا آغاز مرہوم قائد سالار ملت اور ان کے ساتھ تمام لوگ جب پہلے منلس نے الیکشن لڑا یہ بات ان نوجوانوں کو یاد رکھنا ضروری ہے آج اگر منلس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا تو ہر بڑے کام کے لئے ایک چھوٹا خدم اٹھانا پڑتا ہے ہر بڑے کام اور ایک بڑی منزل کو حاصل کرنے کے لئے چھوٹا کام کرنا پڑتا ہے اور ان لوگوں نے کیا جس کو دنیا جانتی نہیں تھی عبدالوحید ہوئیسی ہو صلاح الدین ہوئیسی ہو شیخ محمد اختر ہو حبیب محمد قانٹ اللازی ہو کرنل سراج الدین ہو غلام غوث خان صاحب ہو اس کو دنیا نہیں جانتی تھی ان لوگوں کو آج اصول دین ہوئیسی کو دنیا جانتی ہے مگر ان کو دنیا نہیں جانتی تھی میرے عزیز دوستو اور مزرگو انہوں نے محنت کی پہلا بلدیا کے الیکشن لڑا تو اگر میں غلط نہ کہوں تو شاید پاشا خادری صاحب کو زیادہ یاد ہوگا سترہ راکی نے بلدیا منلس کے کامیاب ہوئے تھے جس میں سے چار یا پانچ ڈلک تھے آپ کو معلوم کہ آپ کی جماعت کے لیے منلس کے لیے ایک لڑکی شیفالی جس کا نام ہے جس نے تین سال دارو السلام میں بیٹھا دارو السلام میں بیٹھ کر منلس کے کام کو دیکھتی تھی مرہوم قائد سالہ رحمیلت بقید حیات تھے اس کے بعد اس کالر نے اس کالر نے یونیسٹی آف شکاگو سے منلس اتحاد المسلمین پر پی ایش ڈی لکھی اس کو خبول بھی کر لیا گا میری آپ سے گزاریش ہے کہ پی ایش ڈی کی ریپورٹ پڑھئے اس پی ایش ڈی کی ریپورٹ پڑھئے میں کئی لوگوں کو بھیجایا جو منلس پر تنقید کرتے میں نے کہا یہ ریپورٹ ہے بلے کہانس کی ہے میں نے کہا یہ یونیسٹی آف شکاگو کی پی ایش ڈی کی بھی ریپورٹ ہے جس کو یونیسٹی آف شکاگو نے ایکسپٹ کیا خبول کیا کئی لوگوں نے پڑھ کر کہا کہ سالار اپنی شادی کے رات کسی نے ان کو فون کر کے سالار کو کہا کہ فلا مقام پر فساد ہوا ہے تو مرہوم خائد اپنی شادی کی رات اس مقام پر پہنچ گئے تو لوگوں نے کہا کہ سلاح الدین ویسیم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ تم شادی کی رات کو آوگے یا نہیں آوگے اس پی ایش ڈی میں لکھا ہوا ہے کیونکہ ہم جب بولتے تھے اپنی جلسوں سے تو مقالفین بولتے تھے آرہے یہ دیکھو بڑی شروع کر دیئے انہوں ارے میرے دوست یہ یونیسٹی آف شکاگو کی پی ایش ڈی کی ریپورٹ ہے جس کو یونیسٹی آف شکاگو نے ایکسپٹ کیا دنیا کے دس ماہن آج یونیسٹی میں یونیسٹی آف شکاگو کا نام آتا لکھنے والے سکالر کا نام شفالی ہے اور جب میں اس محترمہ سے بات کیا ان کی پی ایش ڈی کو پڑھا میں نے کہا بڑی اچھی بہترین آپ نے ریسرچ کی سڑھی کیا تو اس سکالر نے کہا مسد صاحب ایک چیز کی کمی ہے میں نے کہا کیا وہ سالار جو چھوٹے کمرے میں بیٹھتے تھے اس کو کھلا رکھی آپ وہ بڑی اچھی چیز تھی تین سال بیٹھے یہاں پر میں نے کہا بیٹھی آپ ہم کو کوئی اطراز نہیں ہے جعفری صاحب سے ملاقات کرتے تھے جعفری صاحب نے ان کی بڑی مدد کی امین الہسن جعفری صاحب امیل سی جعفری صاحب کے ابا مرہوم زندہ جب تک تھے جب میں ان سے ملتا تھا جا کر جس کو محبت سے سب ڈیڈی بولتے تھے جب کبھی بھی میں ان کے والد سے ملتا جس کو محبت سے ڈیڈی بولتے تھے ہر بار آنکھ میں آسوتے تھے اصد میاں تم لوگاں وہ دن نہیں دیکھے میرا گھر آغا پورے میں تھا میں فقر ملت کی تخریر کو سنا میں منلس کے احیاء کو دیکھاؤں محنت کرتے رہنا بابا محنت کرتے رہنا بابا یہ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ اور ہم نہیں جانتے جو گھروں میں بیٹھے ہیں ایسی ہماری ماں اور بہنیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں مگر راتوں میں اٹھ کر آپ کے لئے ہمارے لئے دعا کرتے ہیں جماعت کے لئے اللہ ان کو سلامت رکھے جو دعاوں میں تحجد کی نمازوں میں اہلِ دل منلس کے لئے دعا کرتے ہیں یہی تو ہم کو ملا ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں اس کو امانت سمجھو ہم سب کو جانا ایک دن کوئی زندہ نہیں رہے گا یہاں پر کوئی زندہ نہیں رہے گا ہم سب کو جانا ایک دن زمین کی غذا بنیں گے مگر انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اپنی جماعت کے اصول پر اپنی جماعت کی روایت پر اپنی جماعت کے دستور پر اور ہندوستائن اور بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لئے کام کرتے رہیں گے احمد آباد کا ذکر کر رہا تھا احمد آباد میں بیس دن کی محنت میں شکر گزار ہوں سابر صاحب کا اور ان کے تمام عراقین کا ذمہ داروں کا بھٹی صاحب کا جس کے نام میں نہیں لے رہا ہوں معذرت چاہتا ہوں مگر ان تمام نے محنت کی بہت محنت کی میں شکر گزار ہوں ناندیڑ کے سید موئین کا میں شکر گزار ہوں اور انگاباد کے عراقین بلدیا کا میں شکر گزار ہوں مفتی محمد اسماعیل صاحب کا جو رکن اسملی ہیں مالے گاؤں کے میں شکر گزار ہوں ان تمام مندلس کے حدراباد سے عراقین بلدیا جو احمد آباد کو چلے گئے کام کرنے کے لئے جو گجرات چلے گئے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اللہ نے ہم تمام کو ایک موقع دیا ہے کہ ہم ایسی ٹیم تیار کی ہیں جو بحار میں جا کر بھی کام کرتے ہیں اللہ نے ہمارے عراقین میں اتنی قابلیت دی ہے جو حدراباد سے بحار جاتے ہیں حدراباد سے بنگال جاتے ہیں جھارکن جاتے ہیں جھارکن میں کامیابی نہیں ملی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آئندہ اسمبلی الیکشن میں جھارکن سے آپ کا رکن اسمبلی کامیاب ہوگا انشاءاللہ برابر ہوگا انشاءاللہ میں سب جذبات میں لانے کے لئے نہیں کروں گا محنت کریں گے جستجو کریں گے خون پسینہ بہائیں گے خوب محنت کریں گے کیونکہ جہاں تک میری بات ہے میں مانتا ہوں مجھے کامیل یقین ہوں کہ میں اس جماعت کے لئے کام کر رہا ہوں میں مظلوموں اور غریبوں کے حق کے لئے کام کر رہا ہوں میں کوئی نیک عدمی نہیں ہوں مگر مجھے معلوم کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری ان قربانیوں کو خبول کرے گا اور جب حشر کا میدان ہوگا ہم تمام انشاءاللہ منلسی ساتھ رہیں گے ان تمام مذرگوں کے ساتھ ہمارے عمال میں کیا ہوگا واللہ جانتا ہے مگر اللہ یہ بھی دیکھے گا کہ ہاں یہ کسی غریب مظلوم کے آنکھ سے آنسو بے رہے تھے تو یہ منلسی نے جا کر اس غریب سے کہا کہ حمت متحار ہم تیرے ساتھ ہیں اللہ ضرور یہ دیکھے گا کہ فسادات میں ہم نے کام کیا اللہ ضرور یہ دیکھے گا کہ نامصائب حالات میں بھی ہم نے ظالموں سے مقابلہ کیا ہمارے عمال کیا رہیں گے نہیں رہیں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے مگر میرا کامل ایمان اور یقین یہ کہ اگر صدود دین ویسی کامیاب ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آپ کی شفاعت کی وجہ سے کامیاب ہوگا آج ہم آج مقام پر ہیں اللہ نے ہم کو مقام دیا ہے اس کا استعمال کرنا اور ہم انشاءاللہ تعالی آج آپ دیکھیں گے احمد آباد میں امتیاز جلیل کو میں نے ابزور بنا بڑی محنت کی امتیاز صاحب نے خوب محنت کی بچاروں کو کوویڈ ہو گئے آپ صحت مند ہو گئے وارس پتھان جا کر اپنی تخاریر کے ذریعے اپنی موجودگی کے ذریعے وہاں پر اپنی محنت کی میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج انشاءاللہ تعالی گودرہ میں بروچ میں مڈاسا کا بھی نتیجہ آئے گا میرے خیال سے ایک گھنٹے سوا گھنٹے دو گھنٹے میں آ جائے گا آپ دیکھیں گے گودرہ میں انشاءاللہ تعالی ہمارے آٹھ امیدوار کھڑا کیے گئے کوئی تاجب نہیں ہوگا کہ اگر آٹھ کے آٹھ منلس کے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ مڈاسا میں کامیابی ملے گی مڈاسا میں کامیابی ملے گی بروچ میں بھی ملے گی کیونکہ گجرات میں ہم نے میں شکر گزار ہوں وہاں کی بھارت ٹریبل پارٹی کے صدر چھوٹو بھائی وساوہ صاحب کا جو بیس سال کے ملے چھوٹو بھائی وساوہ میرے کو فون کیے تھی آج سے دیڑ میں دو مہنے پہلے کہ اویسی صاحب آئیے گجرات کو ہم آپ اور ہم مل کے کام کرتے ہیں میں نے کہا ضرور آنگا چھوٹو بھائی وساوہ صاحب وہ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے ہمارے مخالفین بولتے تھے گجرات نہیں جاتی ہے گجرات کیوں نہیں جاتی ہے کیوں نہیں جاتی ہے ہر بار بولتے تھے سنا ہوں گے گجرات نہیں جاتے انہوں کیوں نہیں جاتے میرے بھائی ہم صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لیتے یہ سالار ملت نے ہم کو سکایا ہمارے مرحوم خائد نے کہ سیاست کچھ نہیں ہے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینا ہے انہوں آ کر بھد بھو رہے تھے نہ سرجیکل سٹائیک کریں گے فلان کریں گے پورے بانکڑے پہلوان ان کو حیدر آباد میں اتارے تھے تو ہم بولے ٹھیک ہے اس کا جواب دیں گے آج جواب مل گیا احمد آباد کی سرزمین پر منلز گئی ہے سرجیکل سٹائیک کے معنی یہ ہے اب سرجیکل سٹائیک کے معنی بتاتا ہوں آپ کو میں اس وقت بلدیا کلیکشن میں کہہ سکتا تھا مگر میں نے نہیں کہا سرجیکل سٹائیک کے معنی یہ ہے کہ احمد آباد میں جہاں پر مسلمانوں کی بستیاں ہیں وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا سرجیکل سٹائیک کا مطلب یہ ہے احمد آباد کی سرجیکل سٹائیک بی جے پی نے کیا وہاں پر پینے کا پانی نہیں آتا گندی نالیاں موریاں ہیں روڈ نہیں ہیں کچھ نہیں ہیں یہ سرجیکل سٹائک کا مطلب ہے سرجیکل سٹائک کا مطلب یہ ہے کہ جوہا پوراں میں پور احمد آباد کے دوا کانوں کا کچرہ لاکر دالا جاتا تھا ایک وقت میں اس کا مطلب سرجیکل سٹائک ہے سرجیکل سٹائک کا مطلب یہ ہے کہ گودراں میں ایک ٹرین کی پٹری ہے پٹری کے اس پار سب کا ساج سب کا وکاس اور پٹری کے اس پار کیونکہ مسلمان رہتا ہے وہاں پر وناش مداسا میں بھی یہ حال ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جناب صابر بھائی صاحب کی خیادت میں یہ جیتنے والے عراقی نے بل دیا جان توڑ محنت کریں گے اور جو امید عوام ہم سے وابستہ کی ہیں ہم اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ منلس اتحاد المسلمین کا مختصر کی ریپورٹ آپ کے سام میں رکھ رہا ہوں بحیثیت ایک ذمہ دار منلس اتحاد المسلمین کے ہاں اتر پردیش تو بھی باقی ہے آئے تھے نا یہاں پر محترم یوگی آئے تھے نا اور ماشاءاللہ جہاں جہاں گئے انہوں ہارے انہوں ہوں منسٹر امید شاہ آئے تھے چار مینار پہ ہم نے کہا ہم نے محمد غوث کو چھوڑا وہاں پر چھے ہزار سے سیٹ نکل گئی یوگی آئے آپ دیکھیں کہ پورے چندرائن گھٹے میں آپ صاف جہاں جہاں گئے بعد میں بی جے پی کے لوگ کسی ڈلی میں ایک صحافی میرے کو بتائے کہ نہیں بھئی ہم لوگ خامخاں وہاں گئے وہاں ڈال نہیں گلتی ہماری ڈال اس لیے بھی نہیں گلتی کیونکہ منجلس صرف ایک کا کام نہیں کرتی منجلس سب کا کام کرتی ہے منجلس یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والے کا مذہب کیا ہے منجلس یہ نہیں دیکھتی کہ مسلمان ہے ہندو ہے سکھ ہے بنگالی ہے ڈلیت ہے بیک وٹ کلاس ہے گنگا پترا ہے یا منور کاپو ہے یا مدیراج ہے منجلس دیکھتی تمہیں کام کے لیے اللہ نے ہم کو منتخب کیا کام کرنے کے لیے ہم نے کام کیا آپ کوئی سوال کرے گا تم یہاں پر تو ہرا دیے بی جے پی کو وہاں پہ کیا ہوا تم ان سے کہیں گے وہاں کی بات وہاں کے لوگوں سے پوچھو ہمارے گھر کی بات ہم سے پوچھو شاید اگر ہم دس بڑھ کے لڑتے تو وہاں پر بھی ٹائن ٹائن ہو جاتی بھی جے پی کی اب انشاءاللہ مستقبل میں ہم سوچیں گے مگر الحمدللہ ریاست تیلنگانہ میں پچھلے کئی برسوں سے امن رہا ہے اور یہ امن برخرار رہنا چاہیے میں اس کے لیے کرڈٹ دوں گا کیسی آر کی حکومت کو یہاں کے ایڈمنسٹریشن کو یہاں کے پولیس کے ذمہ داروں کو الیکشن ہوتے رہیں گے کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا مگر امن کو برخرار رکھنا یہاں مولا علی میں ایک چھوٹا سا واقعہ وہ آتا میں نے فوراں ہمارے رکنے خانون ساز کانسل ریاض الاسن افندی گولڈی کو کہا کہ جاؤ گولڈی دلی سے فون کر کر جاؤ فوراں جاؤ مولا علی کو وہاں گئے کمپلین کروایا اور اگر کوئی سنگ پریوار کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان پہ نظر نہیں رکھیں ہم نظر رکھیں آپ پہ ہم نظر رکھیں آپ پہ آپ یہ ماں سمجھئے کہ جو غلطی بیہار میں وہاں کی حکومت نے یا بنگال میں بنگال کی حکومت نے جو غلطیاں کی ہیں ہم تو یہاں پر یہاں کی حکومت سے بھی کہہ رہے ہیں ذرا آپ ایک ریپورٹ منگوالو ان ریاستوں کی جہاں پر یہ تمام کارنامیں انجام دیئیں اور اس کے بعد ایک لاحے ملتائے کرو آپ ہم چاہتے ہیں کہ تیلنگانہ میں امن ہو ہم چاہتے ہیں کہ احمد آباد میں بلکہ پورے بھارت میں امن مضبوط ہو اور امن مضبوط اس وقت ہوگا جب مسلمان دلیت سکھ کو انصاف ملے گا انصاف ملنا چاہیے اور انصاف ملنے کے لیے کیا ہے کہ آپ ان کو انسان کے طور پر دیکھو ان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو یہ کام منلس اتحاد المسلمین کرتی آئی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ تعالی میں اس موقع پر پھر سے اس بات کو دہراتا ہوں کہ منلس اتحاد المسلمین بھارت کے کسانوں کے ساتھ کھڑیوی ہے منلس اتحاد المسلمین اپنی طرف سے ان تمام دو سو کسان جن کا انتخال ہو گیا منلس اتحاد المسلمین ان مرنے والے کسان خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان مرنے والے خاندان اور پریوار کو اللہ سبر دے ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں نرندر موڑی وزیر آزم سے کہ کسانوں کی بات کو مان لیا جائے یہ تین خانون کو موڑی سرکار ختم کرے یہ کوئی آسمان کا صحیفہ نہیں ہے کہ آپ اس خانون کو واپس نہیں لے سکتے نرندر موڑی صرف اپنی انانیت کے لیے اپنے غرور کے لیے اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ میں کبھی نہیں سنوں گا آپ سے ہم کہنا چاہ رہے ہیں مسٹر موڑی یقیناً آپ غریب خاندان سے اٹھ کر بھارت کے وزیر آزم بنیں آپ نے غریبی کو دیکھا ہے اگر تو آپ ان کسانوں کی بات کو مان لو دو سو کسان اتجاج میں اب تک مر چکے ہیں میں سلام کرتا ہوں پنجاب کے کسانوں کو میں سلام کرتا ہوں ہریانہ کے کسانوں کو میں سلام کرتا ہوں پردیش کے کسانوں کو میں سلام کرتا ہوں راجستان کے کسانوں کو میں پورے بھارت کے کسانوں کو سلام کرتا ہوں آپ اکیلے نہیں ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں آپ کے مطالبات حق بجانب ہیں اور سرکار کو ان کی بات کو سننا ہے ارے اگر ہمارے ایک ٹیبل کے اوپر چاول آتی ہے روٹی آتا ہے دال آتا ہے ترکاری آتی ہے تو وہی کسان کی وجہ سے جو محنت اور جستجو کرتا ہے اس زمین پر بنجر زمین پر چلا کر اس کو نرم کر کے بیج بو کر محنت کر کے فصل کو آتا ہے کیسی ہے اسی حکومت ہے جو ان غریبوں کی تکلیف کو نہیں سمجھ رہی ہے کیا فائدہ مسٹر موڈی آپ کے تین سو ایم پی کا جب آپ کے تین سو اور آپ کی حکومت میں غریبوں کے تعلق سے دھڑکتا ہوا دل نہ ہو کیا فائدہ اسی حکومت کا جو دو سو کسان مر گئے اعتجاج کے نام پر مر گئے مگر آپ تس سے مست ہو رہے ہیں ارے چھوڑو ان چیزوں کو مسٹر موڈی آپ کی مقبولیت میں آپ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اگر آپ ان معصوم کسانوں کی بات کو سن لیں گے آپ کہتے ہیں آؤ بات کرو ارے آؤ بات کرنے کا مطلب کیا ہے بات کرنا ہے تو آپ کہہ دیجئے ان کو بلا کر کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں یہ غریب کسان ہے اور یاد رکھئے میں حکومت کو بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی حکومت کے خلاف اتنے لوگ ہیں اس ملک میں کہ کسانوں کا اعتجاج اس تمام جو لوگ آپ کی حکومت کے خلاف اس اعتجاج میں شامل ہو رہے ہیں اور ہوتے جائیں گے انشاءاللہ یہ اعتجاج ایک ملگیر پیمانے پر چلے گا آپ ان میڈیا کے لوگوں پر بھروسہ مت کریے جو کہہ رہے آرے نہیں کم ہو رہے لوگ کم ہو رہے وہاں کوئی کم نہیں ہو رہا وہاں پہ کوئی کم نہیں ہو رہا اگر کوئی کم ہو رہا تو بی جے پی کی سیاسی زمین سے زکتی جا رہی ہے بی جے پی کی سیاسی طاقت کم ہو رہی ہے پنجاب کے بلدی الیکشن میں پورا صاف اور ہاں منلس کے مخالفین کو بتا رہا ہوں میں جا رہا ہوں مالے ارکوٹلا کو روکتے تو روک لو میں جاؤں گا مالے ارکوٹلا کو انشاءاللہ اور مالے ارکوٹلا میں جاؤں گا وہاں کے ہمارے سکھ بھائیوں سے بھی ملاقات کریں گے جائیں گے کیوں نہیں جانا جانا ہے نا بھائی جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھا جب تک صحت ساتھ دیری جائیں گے جس دن آگ بند ہو جائیں گی جب تو جانا ہی جانا ہے مگر جب تک آنکھ کھلی ہے جب تک زبان میں تیزاب کی ہے جب تک دماغ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ دل کو مان دل کو مان دماغ کو مت مان تو دل کی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے کام کیا تھا اخلاص کی بنیاد پر کام کیا تھا وہی جوش اور جذبے کے ساتھ کامیابی ملی گی میں نے احمد آباد میں بات کہی تھی کہ یہ کامیابی جنونیوں کی کامیابی اقل مندوں کی کامیابی نہیں ہے صرف بیس دن میں سات راکی نے بلدیا جیت گئے اور اب جہاں کہیں بھی ہم احمد آباد میں جاتے وہاں کے غریب آٹو والے احمد آباد کے غریب ٹیکسی ڈرائور غلیب لوگ دیکھ کر پتنگ کا نشان بتا کر کھیشتے ہیں وہیسی ہم پتنگ چھاپ کے ساتھ یہ مندلس اتحاد المسلمین کہ الحمدللہ مندلس نے کام کیا ہاں راجستان کو بھی جائیں گے مدیہ پردیش کو بھی جائیں گے کام کچھ بھی نہیں ہے ایک دن دو دن جا کے آنا پھر دارو السلام میں بیٹنا نہیں اپنی کرسی ٹیبل سامنے ہیں پورے بیٹتے ساتے ملے عراقی نے ول دیا آپ آ کر ہم سے بحث کرتے ہم سے لڑتے محبت کا اخرار کرتے تنگ کرنے کے لئے سیلفیاں بھی لیتے ایک کے بعد ایک کے بعد ارے بس ارے بس ایک دو لیتے میں محبت ہے سفر کا امتحان ہے مگر یہی تو کام ہم کو کرنا ہے اور یہ پھر یہ ایک عجیب مزاج بنا ہوا ہے نہیں وہاں کیوں جا رہے ہیں یہاں کیوں جا رہے ہیں وہاں کیوں الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں ارے دیوانوں ایک بات یاد رکھو میں مندلس کے مقالفین سے کہنا چاہ رہا ہوں مندلس الیکشن لڑتی یا نہیں لڑے گی اگر لڑتی ہے تو جماعت کے کراس کو سام میں رکھ کر لڑتی ہے آپ کون ہوتے ہیں میرے پاس آ کر میرے گھر میں منڈگو سا رہے ہیں ہم لڑیں گے یہ ہمارا فیصلہ ہے اور ہم کسی کو دیکھ کر کسی کے فیصلے کو کسی کی رائے کو خبول نہیں کرتے ہم ایک سیاسی پارٹی ہے بخول سالہ رحملت کے میں کوئی انجمن تطفیر اور تکفیر نہیں ہوں میں ایک سیاسی جماعت کا ذمہ داروں اور سیاسی جماعت کا کام یہ ہے کہ جماعت کو پھیلانا آگے بڑھانا ہے اور ہم اپنی جماعت کو لے کر جائیں گے جیتیں گے ہاریں گے کیا بات ہے آج ہاریں گے تو کل آنے والی نسل اس کو کامیاب کر لے گی آج اگر نہیں جیتے تو کل کامیاب ہوں گے اگر آج جیتے تو اور کامیابی بڑھتے جائیں گی مگر ایک بات یہ لوگ نہیں سمجھ رہے کہ بھارت کے مسلمانوں میں بھارت کے ڈلیتوں میں بھارت کے سکھوں میں بھارت کے عیسائیوں میں بلکہ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آخر کوئی ایک وکل تو ہو کوئی تو ایک آلٹرنیٹ پلٹ فارم تو ہو وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر دلائل کے ساتھ حکومت کو کوئی ایکسپوس کرتا ہے تو مندلس کے امپی کرتے ہیں وہ ہمارے صرف دو ہمارے امپی ہیں یہ بات یہ کوئی نہیں سمجھ رہا ہے اور کیا کہتے ہیں نہیں انہوں کمیونل ہے سیکولر نہیں ہے ارے تمہارے الفاظ میری جوتی پر تم مجھے کمیونل بولو زندگی بھار بولو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر مظلموں کی آواز بننا بھارت کے سمیدھان میں اگر غریبوں کے حق کے لیے لڑنا اگر کمیونلزم ہے تو مجھے فقر ہے اس کمیونلزم پر تم جھوٹے ہو تم سیکولرزم کے نام پر غریبوں کو لوٹتے آئے ہو تم سیکولرزم کے نام پر مسلمانوں کے نفرت پیدا کر کے اپنی سیاسی روٹیوں کو سیکھتے رہے ہو چاہر اس میں بی جے پی ہو یا کانگریس ہو یا دمام یہ نام نہیں ہاتھ سیکولر پاکیاں میرے عزیز دوستو اور مزرگو میرے جماعت کے ذمہ دارو میرے نوجوان جیالو اب ہم کو اپنے کام میں اور تیزی پیدا کرنا ہے ہم کو بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے اور میں ایک بات یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک تخریر پر اگر شام میں چھ بجے یا نو بجے جو ٹی وی کے انکر بیٹھتے ہیں ان کو ہماری کوئی تخریر کا جملہ مل جاتا ہے ایک ایک گھنٹہ تین تین گھنٹے ماشاءاللہ چلاتے ہیں مگر بھارت کے ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک ٹی وی کے کانکلیف میں جا کر کہا سپریم کورٹ کے بارے میں عدلیہ کے بارے میں کہا جوڈی شیریز ان ریم شیکلز کورٹ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیا ہوگا وہاں کیا ملے گا وہ تو خالی کارپریٹ لوگوں کو جن کے پاس کہوڑا روپیہ ہے ارے گوگئی ایم پی صاحب اب چیف جسٹس نہیں رہے بول سکتے ان کو کوئی کنٹم نہیں ہوتا بول سکتے ارے گوگئی اے گوگئی میسٹر گوگئی اینڈ ایم پی کیا گوگئی کا وہ بیان اگر میں کہہ دیتا کہ بھارت کی جوڈی شیریز ان ریم شیکلز تو پورے ٹی وی چینل بھارت کے پورے ٹی وی چینل دن رات وہی چلاتے دیکھو ایک اور بھڑکاؤ بھاشن دے دیا اب تو اس کو عدلیہ پہ ججز کے اوپر کوٹ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کیا بات ہے وہ ایسی چکھوم چلاتے باجہ بجاتے ایک ایک ٹی وی اینکر اپنے آپ کو چیف جسٹس بنا لیتا مگر گوگئی بولا ان کا ہے ان کا پیارا ہے ان کا نرالا ہے ان کا دلارا ہے اپنا بولا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور کیا بولے گوگئی جوڈی شیریز ان ریم شیکل اچھا ریم شیکل کا مطلب اردو میں دیکھا میں اردو کی ڈکشنری نکالا تو ریم شیکل کا مطلب ریم شیکل کا مطلب یہ ہے خراب برباد شدہ شکستہ خستہ حال اگر میں یہ بات بولتا تو اب تک میرے دس پندرہ شادیاں کرا دے ٹی وی چینل والے اور شادی کو چاہے وہ کوئی بھی رہو اے دیکھو ایسا بولے گوگئی بولا تو کچھ نہیں جوڈی شیریز ان ریم شیکل اچھا گوگئی صاحب آہ گوگئی کیا بولا سنو بول سکتے اس کو اب جمہوریت ہے freedom of expression ہے اب لارڈ شیب نہیں بول سکتے ان کو ابھی نہیں ہے نا انہوں عام ادمی ہو گئے انہوں اونچی کرسی بڑھے جب بولیں گے می لارڈ می لارڈ اب نہیں بول سکتے آہ گوگئی بولیں گے رنجن گوگئی ان کا نام ہے کیا کہا انہوں نے کہ غریبوں کو کوئی انصاف نہیں ملتا گوگئی غریب بھارت میں کون ہے مسلمان ہے سیکھ ہے دلیت ہے آدی واسی ہے ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی بہت غریب ہیں او بی سی بھائیوں میں غریب ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ چیف جسٹس تھے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھارت کے غریب عدالت سے انصاف کی امید ختم کر لیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کارپوریٹ لوگ جن کے پاس کہوڑا روپیہ ہے وہ کہوڑا روپیہ کی بنیاد پر انصاف ملے گا غریب مسلمان کو انصاف نہیں ملے گا جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا ایک سیکھ کو انصاف نہیں ملے گا جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کے گلے میں جلتا ہوا ٹائر ڈالا گیا تھا دلی کی سرزمین پر اس سیکھ کو جس کے خون سے دلی کی سرزمین کو لال کیا گیا تھا اس دلید کو انصاف نہیں ملے گا مہجز بنا پر کہ وہ اپنی شادی پہ گھولے پہ نکلتا ہے یا موت چھوڑتا ہے اس کو مارا جاتا ہے اس دلید بچی سے انصاف نہیں ملے گا جس کو کھیتوں میں لے جا کر ایک ایک نہیں پانچ پانچ لوگ ریپ کر کے اس کو ختل کر دیتے ہیں اس آدھی واسی کو انصاف نہیں ملے گا جس کے گھروں کو زمین کو لوٹا جا رہا ہے اس آدھی واسی ایم پی کو انصاف نہیں ملے گا جو ایڈمنسٹیشن کے دبا اور ان کی ناتوں کی کوئی وجہ سے اس کے ظلم کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی بتاؤ گو گئی تم کیا کہنا چاہ رہے ہو مجدار السلام کی سرزمین میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ ہم کو جمہوریت پر بھروسہ ہے اور رہے گا ہم کو عدالت پر بھروسہ ہے اور رہے گا سپریم کورٹ پر بھروسہ ہے اور رہے گا مگر یہ کیسا چیف جسٹس تھا سابقہ اور نریندر موڈی جی آپ نے کیسے ادمی کو امپی بنا دیا پرائے منسٹر آپ نے تو بہت بڑی غلطی کر دی آپ نے ایسے ادمی کو اپائنڈ کیا سیلیک کیا جو خود چیف جسٹس کے کرسی پر بیٹھا تھا آج کہہ رہا ہوں امپی بن کے عدالت میں کچھ نہیں ہوتا رہم شیکل ہیں غریبوں کو انصاف نہیں ملے گا ارے گوگئی کو کیوں بنائے موڈی جی آپ آپ کو کوئی اور نہیں ملا کیوں ملا گوگئی ہاں میں جانتا ہوں گوگئی کو کیوں بنائے آپ مگر ایسے ادمی کو بنائے اچھا آپ دیکھئے دنیا کے مشہور کانسٹیوشنل ایکسپرٹ کلارک کننگم ویلیم ہوبارڈ نے کیا کہا تھا بھارت کے سپریم کورٹ کے بارے میں اور شاید گوگئی نے دیکھا ہوگا جانتا بھی ہے گوگئی یہی سپریم کورٹ تھا جس نے کہا تھا کہ جب گجرات جل رہا ہے تو وہاں کا چیف منسٹر نیرو کی طرح بانسری بجا رہا ہے یہی سپریم کورٹ نے پورے ایمپیز کو ایمیل ایز کو الیکشنل لیوانوں سے کہا ہے کہ تم کو اپنے خلاف جو کرمنل کیسے دکھانا پڑے گا یقیناً سپریم کورٹ میں کمزوریاں ہیں مگر ایک سابقہ چیف جسٹس بولے گا آئے کچھ نہیں کوئی بروسہ نہیں کیسا ہوگا اور کوئی کنٹم نہیں کوئی آواز نہیں کوئی چیخ بکار نہیں کوئی ٹی وی پہ پروگرام نہیں نہ چھے بجے نہ نو بجے کچھ نہیں کیونکہ گوگوئی ان کا ہے اور وہ اسی غیر ہے یہ ان کی سیاست ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اچھا گوگوئی نے کیا کہا کہتا ہے کہ ہم کو پانچ ٹریلین ڈالر کی ایکانومی چاہیے مگر ہمارے پاس وی وانٹ آ فائٹ ٹریلین ایکانومی بٹ وی ہاو ریم شیکل جوڑی شری ارے گوگوئی جوڑی شری عدلیہ کا کام ایکانومی کو چلانا نہیں ہے جوڑی شری کا کام انصاف دلانا ہے انصاف جوڑی شری کا کام یہ نہیں ہے پانچ ڈالر ٹریلین ایکانومی بیس پرسنٹ ہو جائے دس پرسنٹ جی ڈی پی ہو جائے جوڑی شری کا کام انصاف دلانا ہے یہ ایسی ادمی کو ہمارے بھارت کے وزیر آزم نے اس کو ایم پی بنایا ہے اچھا اور ایک بات ہم یہ پوچھنا چاہ رہے گوگوئی صاحب سے آپ جب بیٹھے تھے آپ نے جوڑی شری کو انشاکل کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے کچھ تو کیا ہوگا نا نہیں کچھ نہیں آج آپ بتائیے کہ ایک سابقہ چیف جسٹس جس کو نرندر موڈی نے ایم پی بنایا ان کی گورنمنٹ نے بنایا اب کوئی دیوانہ بھگ بولے گا موڈی جی نہیں بنایا پریزیڈنٹ بنایا ارے دیوانے کانسٹیوشن پر جا کے گورنمنٹ کی سفارش پر صدر جمہوریہ ایم پی بناتی ہیں یہ انڈین جوڈیشوری سسٹم اب تو بعض وقت ایسا بھی لکھتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ کہاں کہاں پہنچ جائیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں یہاں پر اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ احمد آباد میں جو مسلمان بچی کا دردناک دل سوز ویڈیو آیا ہے جس نے خودکشی کر لی میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں چاہے آپ کوئی بھی مذہب کے ہو یہ جہز کی لانت کو ختم کرو جہز کی لانت کو ختم کرو اگر تم مرد ہونا تو بیوی پر ظلم کرنا مردانگی نہیں ہے بیوی کو مارنا مردانگی نہیں ہے بیوی سے پیسوں کا مطالبہ کرنا مردانگی نہیں ہے تم مرد کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوگا اگر تم ایسی حرکت کرو گے وہ معصوم بچی پر ظلم کیا گیا وہ تنگ آ گئی جہز کی لانت کی جہز جہز کا مطالبہ اس آدمی کے مارنے اور پیٹنے پر اور اس نے اتنا بڑا اقدام کر لیا شرم آنی چاہیے ان گھر والوں کو جنہوں نے ہماری اس بیٹی کو مجبور کیا میں تو اللہ سے دعا کروں گے اللہ تم کو غارت کرے تم لوگوں کو ہر باپ کی تکلیف تم نہیں سمجھ سکتے اگر کوئی باپ خبر میں جاتا ہے میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو زندگی کے آخری سانسے لیتے ہیں اور اپنا ہاتھ پکڑ کر دھیمی سے آواز میں کہتے ہیں اصد صاحب بچی کی شادی ہے انتظام کرا دو مرنے سے پہلے کچھ ہو جائے کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کو کتنے مورتوں کو تم مارو گے کیسے تم مرد ہو جو بچیوں کو مار رہے ہیں ان کی جانے لے رہے ہو کیا تم میں انسانیت مر چکی ہے اور ایسے کئیسے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں تھپڑ مارتے ہیں جہز کا مطالبہ کرتے ہیں حاملہ بیویوں کو ڈھکلتے ہیں اور باہر نکل کر اپنے آپ کو بڑا فرشتہ کہلاتے ہیں ارے یاد رکھو تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سمجھ رہا ہے اور اللہ ضرور مظلوم کا ساتھ دے گا اللہ مظلوم کا ساتھ دے گا میں ان تمام مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے بہترین اخلاق اس کے ہیں جو اپنی بیویوں سے اچھا بڑتاؤ کرے گا یاد رکھو اگر تم اپنی بیویوں کو مارو گے تو کل یہی مار کا تم کو حساب حشر کے میدان میں دینا پڑے گا جو مسلمان ہیں بتاؤ میرے کوئی ایک مثال دو کہ ہمارے نبی ہمارے رسول جن کے نام کے خیرات کا صدقہ ہم کہتے ہیں کیا انہوں نے کبھی ہماری امت کی ماں کو مارا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دو تم کہتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں ارے شرم سے دوب مرو تم رسول اللہ کے امتی ہو اور اب بچی کو مارتے ہو اس بچی سے جہز کا مطالبہ کرتے ہو ارے اسلام میں جہز کا مطالبہ کرنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے تم سور کا گوش بھی نہیں کھا رہے بلکہ تم حرام کام کر رہے ہو ختم کرو یہ جہز کو کیا لے کے جاؤ گے خبر میں حدراباد کی دکھن کی تاریخ بھری پڑی وہ محلات ہیں بادشاہوں کے ان کے مقبرے پر آج پھول ڈالنے مالا کوئی نہیں ہے کیا لے کے جاؤ گے تم کسی بچی پر ظلم کر کے کتنی دولت تم کو چاہیے ظلم کرے اس بچی پر تکلیف ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے سونچو اس بات کو ختم کرو ان برائیوں کو اپنے معاشرے سے بچیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لئے کہہ رہا ہوں بلکہ دنیا کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بیٹی سے ملنے جاتے شہزادی جنت سے یا وہ آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابزادی کے لئے کھڑے ہو جاتے بیٹی کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے حضرت فاطمہ کے لئے پیشانی پر بوسا دیتے اپنی بیٹی کو اور تم کیا کر رہے ہو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ مندلس کے ذمہ داروں کی مندلس کے ذمہ داروں کا جلسہ ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ پہلے اگر ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا ہے اس کا خاتمہ کرو ہمارے محلے میں ہو رہا ہے سمجھاؤ ان لوگوں کو سمجھاؤ ان لوگوں کو اور میں ہماری بیٹیوں سے کہوں گا کہ ڈرنا نہیں تم کبھی تم ہرگیز اپنی جان نہیں لینا تم کبھی اپنی جان نہیں لینا کبھی نہیں لینا تم اپنی جان تم زندہ رہا ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہاری جان کی خیمت ہے میری بیٹیوں اگر تمہارا باپ تمہارا باپ تکلیف میں ہے تو ہم بھی تکلیف میں مگر کبھی اپنی جان مت لو چھوڑو لات ماروز گھدے کو اس ظالم کو جو تم کو مارتا ہے تم سے جہز کا مطالبہ کرتا ہے کو استعمال کرو مت گزارو ایسے ظالموں کے ساتھ زندگی کیا فائدہ اس باپ پر کیا بیچ رہی ہوگی جو ویڈیو دیکھا ہوگا اپنی بچی کی موت کا زندہ رہتے بھی مر گیا ہوگا اگر زندہ ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس برائی کا خاتمہ ہم کو کرنا ہے عورتوں کا ساتھ دینا ہے عورتوں کو حقیر مت سمجھو عورتوں کا ساتھ دو عورتوں کا ساتھ دو ان کو ہم کو معاشرے میں آگے بڑھانا ہے یقینا جو ہجاب پہنتے ہیں کوئی روکتا نہیں ہے برخہ ہجاب ان کی تلقیق نہیں روک سکتا کل ناسکھ سے ایک بچی میرے کو فون کی اور بولی ایسا ہوت دنوں میں بہت بہت نام سنی گرم لہجے میں بات کر رہی تھی میں سمجھا کچھ ہے اب میلا اممہ ریکارٹ تو نہیں کر رہے تو بولے نہیں نہیں بات کرنا ہے میلا بولو بولے میرے کو ہیدراباد کے ایرنوٹیکل یا سکول ہے اس میں میرے کو پائلٹ کی ٹریننگ حاصل کرنا ہے میں اس کے امتحانات پاس کر لی میری فیز بیس لاکھ ہے آپ کیا مدد کر سکتے میں بولا اممہ ریکارٹ تو نہیں کر رہے بولے بار بار کیوں پوچھ رہے آپ میلا نہیں پھر چلا دیتے میلا انشاءاللہ تعالی میں معلوم کروں گا آپ بچی کیا بولی میں مسلمان بچیوں کے لیے رول موڈل بننا چاہتی ہوں وہ اس حساب میں پائلٹ بننا چاہتی ہوں اور بنے ہدراباد میں ہدراباد سے بھی ہمارے اردو اخبار کے سیاست کے ذمہ داروں نے ایک بچی کو ٹریننگ دلائی تھی وہ پائلٹ بنی وہ لی میرے کو پائلٹ بننا ہے اس حساب دین اویسی صاحب میں رول موڈل بننا چاہتی ہوں میں سلام کرتا ہوں ان بچوں کے سپیرٹ کو اگر آپ کو اللہ نے بیٹی دی تو بیٹے سے زیادہ اس کو خابل بناو بیٹے سے زیادہ اس کو علم دلاؤ اور یاد رکھو میں بھی صاحب اولاد ہوں مگر جتنی محبت میں اپنی بیٹیوں میں دیکھتا ہوں اللہ کا بہت بڑا کرام ہے اللہ کا بہت بڑا کرام ہے مجھ پر میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ بات کہنا ضروری سمجھتا تھا اسی لئے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اچھا ایک اور اہم بات انشاءاللہ ایک بیئے سے پہلے بات کو ختم کرلوں گا یہ کوویڈ کی وجہ سے تخریر کرنے کا موقع ہی نہیں ملانا دار السلام میں جلسہ نہیں ہوا وہ رحمت العالمین کا جلسہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر ہوا بہت سے ہمارے جلسے یہ یہ بیماری کی وجہ سے وائرس کی وجہ سے جلسے نہیں ہوئے اپنے گھر میں نہیں ہوئے دوسرے کا سب ہو رہے تھے تو اپنے گھر میں ہو رہا ہے دل کی بڑا سنکال رہا ہے میرے کو بھی خوشی ہو رہی ہے I am very happy to see all of you آپ پورے یہاں پر دیکھ کر دل باغ باغ ہو رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اس لئے میرے بھائی کہ دار السلام میں کیا ہے نہیں معلوم جب مرحوم خائد سالہ رہ ملت کو پہلی مرتبہ دو ہزار دو میں ہارٹیک ہوا اور سٹینڈ ڈالا گیا تھا خائد کو اور کیر نامپلی میں خائد کا علاج ہوا جب وہ گھر واپس جا رہے تھے آگ نو دن کے بعد تو احمد پاشا خادری اس بات کے گواہ ہیں کہ سالہر نے احمد پاشا خادری کو اور اکبر کو بلا کر کہا کہ میاں گھر جانے سے پہلے میرے کوئی دار السلام لے کے جاؤ میں آٹھ دس دن سے دار السلام نہیں گیا تو یہی سالہر کو سیڈیوں پہ لائے تھے کمزور تھے سالہر بیماری کی وجہ سے مگر جیسا دار السلام میں جا کر بیٹھے اتنا اللہ ان کو اتنا طبیعت اتنی اچھی کر دیا ہشاش بشاش ہو کر اپنے گھر رکھو گئے تو ہمارے لیے یہ دار السلام ہمارے لیے بڑی ایک عظمت کی جگہ ہے ایک مبارک جگہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ نہیں معلوم میرے زندگی کا سفر کب ختم ہوگا کس مقام پر ختم ہوگا یا میری لاش بھی ملے گی یا نہیں ملے گی مجھے نہیں معلوم اگر زندہ رہا اور یہاں سے گیا جسم کے ساتھ تو انشاءاللہ تمہارے کھندوں پر ہی جاؤں گا اور تمہاری دعا مغفرت کا طلبگار ابھی بھی ہوں اور جب بھی رہوں گا بہرحال میرے عزیز دوستو اور بزرگو ایک بڑے عرصے کے بعد تار السلام کی سرزمین پر یہ جلسہ ہو رہا ہے اور الحمدللہ احیاء منلس اتحاد المسلمین کا جلسہ ہو رہا ہے میرے عزیز دوستو نرندر موڈی کی حکومت نے ایک نیا خانون بنایا آئی ٹی رولز یعنی اب آپ واتس ایپ کرتے نا پورے کتنے لوگاں کرتے ہاتھوں اٹھا اب پریشانی میں آگئے تم لوگاں اب واتس ایپ آپ جو کرتے نا اب مثال کے طور پر ایک واتس ایپ آپ کو کسی عرب ممالک سے آیا اس میں لکھاوائے کہ ایک عرب کہہ رہا ہے حبیبی معنی موڈی کو کہہ رہا ہے حبیبی آٹھ کی چیز آٹھ روپے کی چیز تُو اسی میں بیشتا ہے تو موڈی جی بولے it is business brother this is business یہ business ہے اب وہ آگیا آپ کو چندرائن گھٹا میں بارکس میں بارکس میں آگیا اب وہ بچار دیکھ کے بولا پورے عربوں کا علاقہ ہے یمنیوں کا غیور خوم ہے وہ تو انہوں کیا کرے واتس ایپ کو فاروڑ کر دیے ایک ہو گیا دوسرا آپ گھر کو جا رہے ہیں دارو سلام سے نکل کے ہم کو بھی آتا واتس ایپ آیا ذرا آتے آتے کوت میر کا کٹا لالو ذرا آتے آتے سودا لالو گھر میں کو آگئے نامپلی مارکٹ سے چوک کی مارکٹ سے مرگی کٹا کے لاؤ واتس ایپ پہ آتا اور کیا کرتے عورتہ بیویاں آج کل ذرا اس پہ زور دینے کے لیے ایموجی آتا ایموجی معلوم نا غصے کا چہرہ ڈالتے ہیں لانا دیکھو آپ دیکھ کے ملتے ہیں ارے کیا ہے رہے کوت میر کا کٹا بنا دیئے میرے کو خیر آپ لے کے چلے گئے اب نرندر موڈی کی حکومت کیا کہہ رہی کیسا تم فارورڈ کرے کوت میر کا کٹا کیسا فارورڈ کرے ہیا حبیبی کو اوریجنیٹر کون ہے اور خانون یہ بنائے کہ اس کے اوپر پبلک آرڈر پیدا ہو سکتا اگر عرب ممالک سے کوئی واتس اپ آیا تو موڈی حکومت نے خانون منا دیا کہ بھارت اور اس عرب ممالک کے تعلقات خراب ہو سکتے یہ بھارت کی سوبرنیٹی کا مسئلہ آپ پہ کیس بک کریں گے اب تم بتاؤ کہاں سے اوریجنیٹر ہوا یہ یہ رولز ہیں اس کے یہ اس کے رولز ہیں آئی ٹی رولز میں نکال کے لائے تھوڑا کل رات میں ذرا بیٹھا تھا جان جو جانکار لوگ ہیں ان سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہے بھائی معنی آپ کو بتانا پڑے گا کہ فرسٹ اوریجنیٹر کون ہے آخر یہ کیوں آپ کو کیوں فکر بھائی میں کوت میرے کا کٹا لگ جاتا ہوں آلو لگ جاتا ہوں بھاجی لگ جاتا ہوں آپ کو کیوں فکر بولیں گے نہیں نہیں دیکھو انہوں کیسی بات کر رہے آپ کیوں دیکھنا چاہ رہے میرے میسیج کو جتے نیوز کے چینل ہیں چاہے وائر ہو کیاروان ہو اسکرال ہو پرنٹ ہو یہ ڈیجیٹل نیوز چینل ہیں ان کو بھی خانون لگو باہر کے اگر اخبارات یہاں سے جیسا نیو یارک ٹائم سے واشنگٹن پوسٹ ہے یہ تمام اخبارات اگر نیوز آپ بتاؤ اوریجنیٹر کیا کرے آپ ان پہ بھی ایکشن کیا کریں گے انٹر ڈپارٹمنٹل کمیٹی منائیں گے اور وہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ نیوز اگر غلط ہے آپ معافی چانا یا ڈیلیٹ کرنا اور نہیں تو پھر آپ پہ اوپر آفینس لگا دیں گے موڈی جی یہ کیوں کر رہے آپ اچھا نریندر موڈی صاحب کا کل دیکھ رہا تھا میں معلوم کیا دسمبر دوہزہ سترہ میں نریندر موڈی بھارت کے بدان منتری نے اپنے بی جے پی کے ایم پیس کو کہا تھا شکایت کی بلکہ کہ تم لوگ میرے کو جواب نہیں دیتے میتروں ایم پیس کو کہا صحیح کہا جوک نہیں ہے تم میرے کو جواب نہیں دیتے میں تم کو گوڈ مارننگ کا میسیج بھی جاتا ہوں تم واپس میرے کو گوڈ مارننگ کا میسیج نہیں بھی جاتا انہیں پرائی منسٹر اپنے ایم پیس سے بول رہے کہ میں تم کو گوڈ مارننگ کا میسیج بھی جاتا ہوں اور تم میرے کو واپس گوڈ مارننگ نہیں بولتے موڈی جی انہیں گوڈ مارننگ نہیں بولا تو ہماری مارننگ کیوں خراب کر رہے آپ کیوں آپ آپ کو گوڈ ماننگ نہیں بولے کیوں بولنا گوڈ ماننگ آپ کو نہیں بولتے گوڈ ماننگ ہم بولتے کسانوں کا کام کرو ہم بولیں گے دلی کے فسادات میں مرنے والوں سے انصاف کرو سکھوں سے انصاف کرو مگر موڈی جی بولے میرے کو گوڈ ماننگ کا جواب بھی نہیں دیتے میرے ایمپیز یہ ٹی وی والے بولیں گے کب بولے انہوں بولو ڈیسمبر 2017 دیکھ لو جا کے اگر تھمزہ پھئے تو کچھ نہیں کر سکتے ہم بھی ہیں مگر تھوڑا تھوڑا پڑھنا آتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لیے ہم یہ آئی ٹی رولز کے خلاف ہیں ہم حکومت